بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں ناظرین آرمی چیف کی تقرری کے بعد بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ سیاسی معلات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گے اور آپ پوزیشن اور حکومت دونوں ایک پیج پر آ کر الیکشن کے لیے کسی مناسب وقت کا جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی اور اس ملک میں الیکشن ہوں گے نئے الیکشن ہوں گے اور اس الیکشن کے بعد اقتدار ایک نئی جمہوری حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی چیز تو سامنے نہیں آئی مختلف چہم گوئیاں ہو رہی ہیں ایک طرف عمران خان آج راولپنڈی میں بڑا اعتجاجی شو کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون اور ان کی تعدی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ اس شو کو روکنے اور ممکنہ جو مارچ ہے اسلام آباد کی جائے ہیں بلانگ مارچ اس کو روکنے کے لیے انہوں نے تمام اسلام آباد کو سارے کے سارے اسلام آباد کو سیل کر دیا ہے یہ صورتحال انتہائی جو ہیں وہ پریشان کون ہے آج جو لوگ پنڈی اسلام آباد میں رہ رہے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ پیدل چل سکتے ہیں نہ راولپنڈی سے اسلام آباد جا سکتے ہیں نہ اسلام آباد سے راولپنڈی آ سکتے ہیں مشکلات ہیں پرابلم ہیں پریشانی ہیں پریشانی ہیں اس ساری صورتحال میں چیف افارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجبہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور 29 نومبر کو ہی وہ پاک فوج کی کمان بازابتہ طور پر لیفٹین جنرل سید آسم منیر کے جنرل آسم منیر چیف افارمی سٹاف جو ہیں ان کے حوالے کریں گے جنرل سائر شمشاد مرزا کل چیئرمنٹ جائنٹ چیف افارمی سٹاف کمیٹی کے عوضہ بھی سنبھالیں گے ستائیس کو عوضہ سنبھالیں گے اور جنرل آسم منیر 29 کو پاہنچ چیف افارمی سٹاف کا بازابتہ طور پر عوضہ سنبھال لیں گے کمان سنبھال لیں گے پاک فوج کی اور یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد ملک کے جو آلات ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہوں گے روا دوا ہوں گے اس ساری صورتحال کے دوران آج صبح سے ہی سوشل میڈیا پر اور پاکستان کے جو بڑے بڑے الیکٹرونک میڈیا کے جو چینلز ہیں نامور چینلز ہیں جن میں جیو اور دیگر چینل قابل ذکر ہیں وہ سارے یہ خبر چلا رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سابق دی جی کور کمانڈر بہول ملتان ساری کور کمانڈر بہولپور اور سابق کور کمانڈر پشاور لفٹین جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لے لیا ہے آج جو ہیں وہ تمام چینلز پر اور تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی پیجز ہیں جو سوشل میڈیا ٹویٹر ہے اس پہ بھی یہ خبر چڑھ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ لے لیا ہے سینیارٹی میں ان کا پانچویں نمبر تھا جو لسٹ جو سمری جو فیرس جی ایچ کے انہیں وزیراعظم عوض کو بیجی تھی اس میں پانچویں نمبر جنرل فیض حمید کا تھا اور عمران خان کے دور میں تو یہی توقع کی جا رہی تھی کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے دور میں ان کی حکومت میں مضبوط ترین امیدوار تصور کی جا رہے تھے چیف آفارمی سٹاف کے لیے اور جانب سے ہی کہا جا رہا تھا کہ مستقبل کے آرمی چیف جنرل فیض حمید ہوں گئی لیکن جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ صورتحال تھوڑی سی بدلی تھوڑی سی چینج ہوئی اور فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور پہلے لگایا گیا تھا پھر اس کے بعد کور کمانڈر بھاول پر لگا دیا گیا اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں جو کہا جا رہا ہے جو صبح سے یہ چیز سوشل میڈیا پر آ رہی ہے کہ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیں گے یقینی طور پر جنرل فیض حمید کی بہتر دی جی آئی ایس آئی اور پاک فوج میں ان کی خدمات قابل قدر ہیں تاریخی ہیں زبردست ہیں اور پوری قوم ان کو خراجی تحسین پیش کرتی رہے گی لیکن ایک ایسے موقع پر جب ملک سٹیبیلٹی کی جانب بڑھ رہا ہے نئے آرمی چیف آ چکے ہیں اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ صدر نے جس طرح سمریک دس منظور کی اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ پوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات کسی نے کسی سٹیج پر جا کر جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور الیکشن کی کوئی ڈیٹ انانونس ہو جائے گی الیکشن ہو جائیں گے الیکشن کے بعد الیکشن کو کہ اگلے سال ہی ہوں گے دوزار تئیس میں دوزار بائیس میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہوں لیکن الیکشن نہیں ہوئے عمران خان کی مرضی ہے مارچ اپریل میں الیکشن ہو جائیں لیکن موجودہ جو حکمران اطاعت ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ الیکشن جا کر اکتوبر میں ہوں پچیس چولائی کو حکومت کی میعات پوری ہوگی اور پچیس چولائی کے بعد تین مہینے اور نوے دن لگا لیں تو اکتوبر میں ہی الیکشن ممکن ہے موجودہ حکومتی اطاعت کے حوالے سے لیکن عمران خان اور ان کے ساتھی مارچ اپریل میں رمضان سے قبل یہ رمضان کے بعد الیکشن کے انعقاد کے خواہ ہیں اس ساری صورتحال میں تمام نظریں اس وقت راولپنڈی کی جانب مرکوز ہیں کہ کیا عمران خان آج جس طرح کہا یہی جا رہا ہے زیادہ در سوشل میڈیا پر یہی آج کہا جا رہا ہے کہ زبردست قسم کی تقریر کریں گے اور تقریر کے بعد وہ احتجاج موخر کر دیں گے درنا موخر کر دیں گے لانگ مارچ موخر کر دیں گے اور اپنے اگلے لاعمر کا اعلان کریں گے لیکن اگر وہ اسلام آباد آتے ہیں تو یقینی طور پر یہ معاملات کشیدہ ہو سکتے ہیں خراب ہو سکتے ہیں عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور ایسے لیڈرز پر حملہ ملک کی سالمیت کے خلاف سازش ہی اس کو کہا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال میں عمرانوں کی اور اپوزیشن کی عمران خان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے سٹیپ سے گریزان رہیں ایسا سٹیپ اٹھانے سے باز رہیں جس سے اس ملک کی سلامتی اس ملک کی معاشی ابتری یا ملک کی سلامتی پر کوئی آن چاہے یا ملک معاشی ابتری میں مزید جو ہے وہ دنستہ چلا جائے اس وقت مہنگائی اپنے روج پر پہنچ چکی ہے شرح سود میں سٹیٹ بینک نے کل ایک فیصد اضافہ کر دیا ریکارڈ اس وقت شرح سود ہے اس سارے صورتحال میں عام آدمی بہت تیزی سے متاثر ہو رہا ہے ہم یہی کہیں گے حکومت اور اپوزیشن کو کہ وہ بامی جو ہوتا ہے مذاکرات ٹیبل ٹاک جسے کہتے ہیں انگریزی میں اس کے ذریعے تمام معاملات حال کریں اور الیکشن کی کوئی مناسب کسی ڈیٹ کا اعلان کریں تاکہ دونوں جماعتیں الیکشن کی تیاری کر سکیں اور اگلے سال چاہے وہ جون میں الیکشن ہو یا اکتوبر میں الیکشن ہو جب بھی الیکشن ہو دونوں جماعتیں پر پوتری سے الیکشن لڑیں اور الیکشن صاف شفاف ازادانہ اور ملصفانہ ہونے چاہیے تاکہ کسی کو کسی پر انگلی اٹھانے کی حمد نہ ہو سکے آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں